سلام علیکم میں ہوں فیصل تارٹ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کہ اس طرح سے بازی پلٹ چکی ہے اور کپتان نے تمام طاقتوروں کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بے شک آڈیو لیگ کریں وہ ویڈیو لیگ کے اندر پھنسے رہیں وہ مقدمات بناتے رہیں وہ نائلی کا سوچتے رہیں لیکن حقیقی جو طاقت ہے جو عوام کی طاقت ہے وہ کپتان کے ساتھ ہے مریم نواز پچھلے کئی دنوں سے پتہ نہیں کونسی تھپکی ملی ہوئی تھی جو عدلیہ پر اندہ دھند تنقید کر رہی تھی آج وہ قدمہ درج ہو چکا ہے اور بلاول بھٹو بھی اب کابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں جیل بھرو تحریک میں دھڑا دھڑ جناب گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور اینکر عمران ریاض پر آج تشدد ہوا جب وہ لاہور کذافی سٹیڈیم میں جا رہے تھے ان کو روکا گیا تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور کہا گیا جی عرشد شریف کی فوٹو آپ لے کر نہیں جا سکتے یہ انٹی سٹیٹ نیریٹیو ہے یعنی عرشد شریف کے قتل پر بات کرنا یہ انٹی سٹیٹ ہے یہ ملک دشمنی ہے یہ گداری ہے عرشد شریف کی فوٹو کو اگر ہاتھ لگائیں گے تو آپ محبے وطن نہیں ہیں آپ کی نشنالٹی پر آپ کی جو ہے حب الوطنی پر سوالات اٹھ جائیں گے یہ تماشا لگا ہوا ہے اور بھی خبریں ہیں جی بڑی جلدی سے آپ کے سامنے رکھ دوں گا جامپور اور خاص طور پر راجنپور الیکشن ہوا الیکشن رکوانے کی کوشش کی گئی سر توڑ کوشش ہوئی لیکن ظاہر ہے ایک دن رہ گیا تھا اور بڑا کچھ ہوا جی وہ بلاسٹ ہو جائے گا جی وہ جی وہاں پہ عملہ غائب ہو جائے گا جی دہشتگردی کا خطرہ ہے جی لیکن الیکشن ہو گیا اور جس وجہ سے الیکشن روکا جا رہا تھا اتنی گرفتاریاں ہوئی اگواہ ہوئے رات بھر وہ محسن لگاری صاحب کے گھر کو گھیرے میں لیا رکھا ایک پیٹی آئی کے رہنما کے گھر کو آگ بھی لگائی گئی اس کے باوجود جو میرے پاس ریزلٹ ہے جناب یہ تقریبہ نے دو سو چھے دو سو پانچ پولنگ اسٹیشن ٹوٹل ہے دو سو سینتیس جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہی ہوں گے تب تک تو مکمل ریزلٹ آ چکا ہوگا لیکن ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ کوئی اٹھتر ہزار سے زائد ووٹ پیٹی آئی کے کینڈیٹ محسن لگاری کے ہیں اور امار لگاری کے جناب کو چوالیس ہزار ساڑھے چوالیس ہزار ووٹ ہیں مجموعی طور پر جو پیٹی آئی کی لیڈ اندازہ کریں ساری ریاستی مشینری نگران بگل بچے گرفتاریاں پولیز ساری ہٹ درمیاں ایک طرف اور یہ کس طرح جھاڑو پھیا ہے ذرا اندازہ کریں اس قدر جھاڑو پھیر گیا اور کوئی کپتان نے وہاں جا کے جلسہ نہیں کیا کوئی کپتان نے جا کے وہاں پہ کوئی تقریر ہے نہیں کی کوئی حلف نہیں لیے کہ وہاں پہ عمران خان پہنچا ہوا ہو گھر بیٹھا ہوا ہے گھر بیٹھا ہوا ہے اور نون لی کا بندہ اگر جیت جاتا شاید وہاں پہ کوئی گلی بنوا دیتا کوئی سڑک بنوا دیتا کوئی نالی بنوا دیتا پتہ ہے سب کو کہ یہ جو بندہ جا رہا ہے موسن لگاری جاتے ہی شاید ریزائن کر دے شاید اسمبلی میں جائے بھی نہ لیکن لوگوں نے اتنی بھاری اتنی بھاری میجورٹی سے جناب پی ٹی آئی کو جتوا دیا جھاڑو پھر چکا اور یقینی طور پہ آج تمام جو پاکستان کے اندر طاقتور بنے بیٹھے ہیں سو کھوٹی نا خود ہی بن بیٹھے ہیں آپ کو کون روک سکتا ہے آپ کہیں میں طاقتور ہوں اچھا جی آپ طاقتور ہوں لیکن آج سارے طاقتوروں کو پتہ لگا کہ ہم تو بونے ہیں چھوٹھی طاقت ہے دھونگ رچایا ہوا ہے اصل عوام کی طاقت ہے اور عوام نے اپنی طاقت جناب دکھا دی ہے اس کے علاوہ جی جیل بھرو تحریک کے حوالے سے تو ہم بات کریں گے اینکر عمران ریاض پر آج تشدد ہوا وہ ساری ویڈیو پچھلی کے اندر ہم نے بات کی تھی ویڈیو بھی آپ کو دکھائی تھی اس کے باوجود یہ سامنے میرے تصویر ہے لوگ عرشد شریف کی تصویر لے کر وہاں پہنچے ہوئے ہیں عرشد شریف کی تصویر خواتین وہ ماسک نے پینا ہوئے عمران ریاض کو تو روک لیا گیا اور کہا گیا انٹی سٹیٹ نیریٹیو ہے حضور اور پھر کس نے تشدد ہوایا عمران ریاض کے بقول ایس پی نے کوئی کال کی اور اسے اکامات ملے اور اسے بتایا گیا کہ اس کو کسی صورت بھی نہیں جانے دینا عمران ریاض وہ کہتے ہیں مجھے کہا گیا آپ کو وی آئی پی لاؤنج میں لے کر جانا ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے کہا میرے پاس عام ٹکٹ ہے میں عام لوگوں میں جا کے بیٹھوں گا میں کوئی وی آئی پی نہیں ہوں لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم آپ کو لے کر جائیں گے اور بعد میں تشدد کیا اور ایس پی کو اکامات ملے کسی صورت بھی سب جائیں لیکن عمران ریاض رسکاملہ نہ جائے کیونکہ یہ انٹی سٹیٹ ہے کہتے ہیں کوئی پیچھے سے پتہ نہیں درانہ سنلاولہ تھا یا کوئی اور تھا یا جو کہتے ہیں انٹی سٹیٹ ہے ان لوگوں نے مجھ پر تشدد کروایا ہے اور مضمت کی جا رہی ہے پورے پاکستان سے صحافی سراب پہ اتجاج ہیں اور اتجاج کرنا بھی چاہیے کہ اس طرح کیسے کہ جو ہے وہ آپ کہہ دیں کہ اچھا جی آپ جی پاک فوج اور عدلیہ کی توہین پر مقدمہ دھرج ہو گیا مریم نواز کے خلاف اور چوک آزم چوک آزم یہ لیہ والی سائٹ موسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دی گئی پنجاب کے زلہ لیہ میں تھانا چوک آزم میں شیری نے مریم نواز کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دی جس میں وقف اقتار کیا گیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی ججز کے خلاف جلسے میں نازیبہ گفتگو کی مریم نواز نے 23 فروی کو سرگودہ میں جلسے میں خطاب کے دوران عدلیہ پر تنقیر کی تھی اچھا جی ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر چڑھ کر آیا تھا اب اس کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے کندے نہیں رہے اب وہ اب عدلیہ کے کندے پر چڑھ کر آنے کی کوش کر رہے اور میرے پاس جناب یہ ایف آئی آر کی کاپی بھی آ چکی ہے کہ یہ مریم نواز زوجہ کیپٹن سفدر قوم نامعلوم سکنا جاتی عمرہ لاہور رانہ محمد عارف ولد محمد عارف قوم رانہ عمر عارف ولد محمد عارف قوم راج پوس سکنا وارڈ نمبر پانچ چوک آزم تحصیل وزلہ لیا یہ جناب انہوں نے جہاں اشناختی کار بھی سائل کا ہے اور موبائل فون نمبر بھی انہوں کا دیا گیا ہے اور مقدمہ برخلاف الزام علیہ جناب علی گزارش ہے کہ سائل ریاشی ہے اور سارا انہوں نے سائل جولری کے کاروبار کرتا ہے اور یہ سارا انہوں نے بتایا خیر جی جس طرح سے ایک ٹیکنیکل طریقے سے خاص زبان میں ایف آئی آر درخواست دی جاتی ہے تو وہ جناب دیا گیا ہے کہ سماجی جماعتوں اداروں اور عوام کے جذبات کو سریاں لکا رہا ہے اور عدلیہ آرمی پاکستان کے خلاف نہ غلط نظیبہ استعمال کیا ہے اور ارتقاب جرم کیا ہے درخواست حرزہ پیش کرتا ہے کہ کاروائی عمل میں لائی جائے اچھا جی یہ سارا کچھ تاکہ انصاف ہو سکے تو یہ مقدمہ تو درخواست مریم نواز کے خلاف دے دی گیا آپ لاول بھٹو جناب جمہوریت کا نعرہ لگانے والی آئین آج پورا آئینہ میں نے ایک سپیٹ سنی یہ مراد علی شاہ صاحب کی تھی وہ کہتے ہیں ان کا سب سے بڑا احسان پاکستان پر یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو آئین دیا ہے بے شک دیا ہے بڑی بات ہے آئین دینا کیونکہ اس ملک کے جتنی دفعہ آئین تروندہ گیا اب وہی پیپلز پارٹی ہے جنویے دن میں الیکشن کی آمی نہیں وہی پیپلز پارٹی آئین توڑ رہی ہے وہی پیپلز پارٹی آئین کی دھجنگاں اڑا رہی ہیں بھٹو صاحب نے دیا تھا لیکن آپ نے بیڑا گھر کر دے اور بلاول کی ذرا سنیے گا بدقسمتی سے ہماری عدلیہ دورے میارات پر چل رہی ہے جس کا دفعہ نہیں کر سکتے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ججوں کا قومی احساب بھی ہو رہے یعنی نیب قوانین میں بہت دلچسپی ہے پتہ نہیں ججوں کو نیب قانون میں کیا خوبی نظر آ رہی ہے اب یہی اصل تکلیف ہے یہی تو اصل معاملہ ہے جس وجہ سے مریم بھی چیخ رہی ہے کہ جسٹس اجازل احسن کیوں کہتے ہیں کہ نیب ترامیم کر کے ان لوگوں نے اپنے آپ کو ڈرائیو کلین کیا ہے اور تو کسی کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا قوم کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا کہ آپ کہیں کہ جی بڑا قوم پہ حسان ہوئے آپ نے کسی سے معاف کروائے ہیں تو وہ جسٹس اجازل احسن اس لیے تو بھٹکتے ہیں وہ کھڑکتے ہیں کراچی میں تقریب اسے خطاب کرتے ہیں بلاوت بھوٹو زرداری کہنا تھا کہ نیب قوانین کا اطلاق ججوں پر بھی ہونا چاہیے چاہے وہ حاضر سروس ہوں یا ریٹائر نیب قوانین میں یہ ترامیم وہ خود پیش کریں گے اچھا یہ جسارا کچھ ہو گیا آپ جناب گجران والا کے اندر جیل بھرو تحریک آج تھی اور اسی کے قریب کارکنان اور قائدین نے گرفتاریاں دی ہیں تو گجران والا کے اندر بڑی تعداد میں لوگ نکلے اور پورے ملک سے نکر رہے ہیں اور گرفتاریاں دے رہے ہیں اس کے علاوہ منڈی بہاودین پنجاب کا ایک عظیم زلہ منڈی بہاودین جہاں سے بڑی بڑی سیاسی شخصیات ہیں اور ایک پنجاب کا میں سمجھتا ہوں منڈی بہاودین یہ گجرات گجران والا جیلم یہ پنجاب کا دل ہے یہاں سے بے شمار پڑے لکھے لوگ کابل بیوروکریٹ اور اچھے سیاستدان ہیں یہاں پر بھی جیل بھرو تحریک جو ہے اس کے لیے سلسلے میں گرفتاریاں ہوئیں اور قائدین جناب نکلے باہر یہ فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں جی منڈی بہاودین کے لوگوں نے یہ نہیں کیا کہ قائدین گھروں میں چھپ جائیں قائدین جو ہیں وہ تصویر بنوائیں اور وہ چلتے بنیں بلکہ صحیح معنوں میں وہ نکلے ہیں اور منڈی بہاودین سے چودری محمد نواز پنجوتھا صاحب ہیں جی یہ ہلکہ پی پی اٹھ سٹھ سے ملک وال اور چودری تارک محمود صاحب تارک محمود صاحبی بڑے شریف انسان ازادت طور پر میں ان کو جانتا ہوں منڈی بہاودین سے ان کا تعلق ہے جی اور ہلکہ پی پی ان کا پینسٹ ہے انہیں گجران والا جیل بھرو تاریخ میں گرفتاری پیش کیا تو گجران والا کے اندر جناب یہ جو ڈوین کا تھا جیل بھرو تاریخ اور اسی کا قریب مجموع طور پر وہاں پہ گرفتاریاں ہوئی اور یہ منڈی بہاودین کی قیادت یہ سب سے پیش پیش رہی سب سے آگے رہی اور انہوں نے جناب بجائے کہ وہ حاضری لگواتے اور وہاں سے نکلتے چلتے بنتے انہوں نے یہ اس طریقے پر نہیں چلے بلکہ عملی طور پر تارک صاحب نے اور محمد نواز پنجوتھا صاحب نے اور جناب یہ اور چودری تارک یہ سارے جو قائدین تھے منڈی بہاودین کے انہوں نے گرفتاریاں دیا تو یہ ایک بڑے کامیاب طریقے سے اس تحریک کے خلاف نا بڑی وہ ایک سادش ہو رہی ہے کہ یہ مسئلہ یہ ہے پولیس گرفتار کرتی ہے اس کے بعد خود ہی چھوڑ دیتی ہے آگے جا کے آپ کو پانچ دس کلومیٹر آگے سائیڈ پر چھوڑ دیتی ہے اور جانبوج کے پولیس سائیڈ پر گاڑی کھڑی کرتی ہے اور وہ اعلان ہوتا ہے کہ پریزنل وین کھڑی ہوئی ہے جس نے گرفتاری دینیت دے لو اب ان کو ہدایت ہے وہ جی وہ اس طرح کی آڈیو ویڈیو بابائرل کی جاتی ہے اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو جی گرفتاری ہوا تو ہوئی کو نہیں رہی یہ تو جو ہے نا لوگ تو گرفتار ہونے ہی نہیں چاہتے اور جو گرفتار دیتے ہیں یعنی اسے ایک چھاسی ہے ایک علامتی گرفتاری ہے کوئی یہ دہشتگردی ہے چول ڈاکو تو نہیں ہے شریف لوگ اس فیض پوش لے ان کو ان کے بعد میں تشدد کرتی ہیں وہ دہشتگردوں والا سلوک کرتے ہیں کسی کو ادھر جیل میں ڈال دو کسی کو اس جیل میں ڈال دو اور اس تحریک کو بدنام کرنے کو شوری ہے لیکن صحیح معنوں میں یہ گجناو والا ڈوین نے آج ثابت کر دیا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں کپتان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان زندہ بھار